موسیقی لاسٹ لیکچر میں ہم لیورس آب باہراجکل آگنیزیشن کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہیں وہ ہمارے پاس سب آٹومک پارٹیکلز جو ہیں وہ ملکے ایٹم بناتے ہیں ہمارے پاس سب آٹومک پارٹیکلز میں پروٹون، الیکٹرون، نوٹرون آ جاتا ہے اس کے بعد ایٹمز ملکے جو ہیں وہ میکر مولیکولز اور میکر مولیکولز بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بولیکولز ملکے جو ہے وہ آرگنل بناتے ہیں آرگنل ملکے جو ہے وہ سیل بناتے ہیں سیل ملکے تیشو بناتے ہیں تیشو ملکے آرگن بناتا ہے اور آرگن ملکے آرگن سسٹم مناتے ہیں آرگن سسٹم ملکے ایک آرگانیزم مناتے ہیں اس کے بعد یہ جو اوپر آلے ٹیمز ہیں یہ ہم اینڈ پہ آکے ایک بہر ریکیپ کرتے ہوئے یہ والے ٹیمزز بارہ دیکھ رہیں گے اس کے بعد لاسٹ ایکشن میں ہم دو جو ہے پہلی جو ہے دو ٹائپس ہیں دو کلاسیز ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں سب اٹومک پارٹیکلز ایٹمز اینڈ مولیکیولز والی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب جو ہے ہمیں آرگنالز اور سیل سے کنٹینیو کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھیں آرگنال ہے کیا تو آپ کو آرگنال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہی بدانا چاہیے کہ آرگنال بنتا کس سے آرگنال جو ہے وہ ڈفرن ٹائپس آر میکرو ڈ میکرو مولیکیول سے بنتا ہے ٹھیک ہے ڈفرن ٹائپس آر میکرو مولیکیولز ملکے آرگنال بناتے ہیں تو آرگینل بیسیکلی ہے کیا آرگینل ہے سب سیلولی سٹیکچر ہے اس کو ہم آرگینل سیل بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے سیل کے جو ہے وہ سارے فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے اگر ہم دیکھ لیں اگر یہ سیل ہے اس کے اندر نیوکلیٹس ہوگا انڈوپلاسما گرٹکولم ہوگا گولجی اپلیٹس ہوگا لائزوزومز ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے آرگینل ہیں جو سیل کے فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد سیل کے فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کے بعد کیا ہے اس میں ڈیویجن آف لیبر ہوتی ہے ڈیویجن آف لیبر کا مطلب کیا ہے جیسے ایک آرگینائزیشن ہے اس کے اندر الگ الگ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہر بندے کو ایک پرٹیکولی فنکشن دے دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ڈیویجن آف لیبر ہے کہ کام کو تقسیم کر دیا ایسے ہی سیل کے اندر آرگینل ہیں سیل کا جو بھی کام ہے جیسے کنڈکشن ہے تو اس کو کام جو بھی ہے جتنا بھی کام ہے اس کو تقسیم کر دے گا الگ الگ آرگینل نے کہ اس آرگینل نے یہ کرنا ہے اس نے یہ کرنا ہے تو یہ ڈیویجن آف لیبر ہو گئی ہے سیل کے اندر آرگینل جو ہے ایتا ہے ڈیویجن آف لیبر کی طرح کام کرتے ہیں تو ہم اب ٹیکس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا بھائی یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا آرگینل کی دیفنیشن میکرو اور میکرو مولیکل سرینج ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیومریز سبسلوری سٹور کشل ہے گولچپہ ڈیب لازمیایتét کولا ش gram اس ساری اس کی ایکزمپلز بتائیں بھی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشلائیز سٹوکٹر سے فنگشن سنال کے سابق سکیشلائیز سٹوکٹر کے فونگشنس سنال کے خفص سیل کے فنگشن کرتے ہیں اس دیویجifiیڈ او فول ہم آپ کی دیکھ لئے دیکھ لئے در بھی ہے اور یو کریوٹس کیا ہیں پرو کریوٹس جو ہیں وہ ہمیں اس کی ڈسکشن تو آگے آئے گی ڈیٹیل میں بات یو کریوٹس جو ہیں وہ true cells ہوتے ہیں جیسے human body کے cell یو کریوٹ ہے اور پرو کریوٹ جو ہیں وہ true cells نہیں ہوتے یہ لیک کر رہے ہوتے ہیں اورگنلز کو بہت سارے اورگنلز کو اور یو کریوٹس جو ہیں وہ اورگنلز میں سارے ملتے ہیں اور ایک چیز جو کامل ان دونوں میں یہ ہوتی ہے کہ cell membrane دونوں میں ہوتی ہے پہ یہ لکھا ہے پرو کریوٹس آن لین لیمیٹ نمبر اور ٹائپس آرگنلز اور یو کریوٹس جو ہیں رش نمبر اور کائنٹس آرگنلز بٹ جو cell membrane ہیں ہاور پیزن ان بوت ٹھیک ہے یہ بات یہاں پر منشن ہے اس کی دسکشن پرو کریوٹس کیا یو کریوٹس کیا ہے یہ آگے آئے گی آپ اتنا اس میں نہیں ہل جائیں بھی اس کے بعد اگلے لیول جو ہے وہ ہے ٹیشو لیول ٹیشو کیا ہے ٹیشو similar cells ہیں ٹھیک ہے similar cells جب arrange ہوتے ہیں organize ہوتے ہیں تو کیا بناتے ہیں اور similar function جب perform کرے ہوتے ہیں ٹیشو بنا لیتے ہیں similar cell similar function perform کرنا کیا بنائے گا ٹیشو بنا لے گا اس کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر ایک xylem ہے جیسے xylem ایک ٹیشو ہے تو وہ سارے والے cells کو arrange کرے گا جو سارے conducting cells ہیں تاکہ xylem جو ہے وہ water conduct کر سکے muscular ٹیشو ہے سارے والے cells arrange ہوں گے جو contraction کراتے ہیں وہ وہ ٹیشو بناے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے similar cells کا example یہاں دیں بھی ہیں muscle tissue glandular tissue xylem tissue xylem tissue اور ان کے ایک لائن میں functions بتائیں ہیں اس کے بعد اگلا level جو ہے ہمارے پاس وہ ہے organ and system ٹھیک ہے organ and system اور ایک لیول اب different tissues having related function ٹھیک ہے یہ نکھا ہے different tissues having related function assemble together in a structure to carry out its function and get efficiency مطلب کیا کہ یہاں پر اگر ہم similar word use کر دیں یہاں پر تو یہ غلط ہو جائے گی بڑی definition یہاں پر میں related word ہی use کرنا ہے اب میں آپ کو دونوں میں although apparently تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ اس کا مطلب سیم ہے مگر ایسا نہیں ہے میں آپ کو ڈیفرنس بتائیتا ہوں similar اور related ہم ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے similar کا مطلب کیا ہے similar کا مطلب یہ ہے کہ سارے والے سیل جو ایک فنکشن پر فارم کر رہے ہوں گے جیسے xylem ہے ٹھیک ہے xylem میں سارے conducting cells ہوں گے تو کیا بنا دے گا tissue بنا دے گا related کا مطلب کیا ہے جیسے کہ digestion ہے digestion میں digestion stomach کی example آپ کی بک میں بھی ہے یہ stomach کی example لے لیتے ہیں اب digestion میں stomach میں contraction بھی ہو رہے ہوگی muscle کی ٹھیک ہے stomach کی example ہم لے رہے ہیں تو contraction بھی ہو رہی ہوگی muscle کی تاکہ جو bolus ہے وہ آگے جائے اس کے بعد secretion enzyme بھی release ہو رہے ہوں گے اور بھی الگ الگ functions ہو رہے ہوں گے but ultimately اس سارے کاموں کا ایک ہی aim ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے digestion کرنی ہے تو یہ سب related functions ہیں تو اب contraction کرنے والے جو ہے وہ cells الگ ہوں گے tissues الگ ہوں گے secretion کرنے والے الگ ہوں گے تو مگر ultimately contraction کا بھی مقصد ہے digestion ہو secretion کا مقصد ہے digestion ہو تو یہ related functions ہو گئے تو اسی لئے یہاں پر related word ڈیوز ہو ہو گا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے جو organ ہے organ جو ہے وہ ایک particular function perform کرتا ہے اسٹرمک ہے وہ کیا perform کرے گا digestion کرے گا intestine digestion کری ہوتی ہیں تو یہاں پر اب اسٹرمک کی example دیوئے organ ہے جس کا digestion protein part بھی ہوتا ہے security epithelium بھی ہوتی ہے جو gastric use کرتی ہے muscular tissue بھی ہوتا ہے جو contraction کرتا ہے تو یہ ہی ساری باتیں یہاں پر mentioned ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں animals اور plant میں difference دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ animals میں organs کافی complex ہوتے ہیں organ formation animals میں complex ہوتی ہے کیونکہ reason یہ great range of function animal چلنا پھرنا بھی ہے اس نے کام کاز بھی کرنا بھ plant جہ وہ ایک جگہ رکھا ہو ہے تو اور بھی animals compare کر سکتے ہیں animal plant میں complexity کا کیونکہ great range of function animal perform کر رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے organ formation بھی complex ہے بھر اس کا آگے یہ کہ سکتے ہیں کہ اور organ formation کمپلیکس ہے animals میں بھ پلانٹ میں بھی ہمیں کیا مل جاتے ہیں پلانٹ میں ہمیں روٹس مل رہی ہوتی ہیں اس کے پاڈ پلانٹ میں ہمیں شوٹس مل رہی ہوتی ہیں پلانٹ میں ہمیں لیوز مل رہے ہوتے ہیں پلانٹ میں فلاور مل رہے ہوتے ہیں یہ سارے organs ہیں روٹس stem leaves and reproductive structures ٹھیک ہے اب ان کو روٹس leaves ہمیں فنکشن بتائیں پہے روٹس کیا کرتا ہے پلانٹ کرتا ہے فورڈ سٹور کرتا ہے فورڈ سٹور کرتا ہے اور کیا کرتا ہے وارٹر کو کندک کر آتا ہے شوڈ کیا کرتی ہے پلانٹ سپورٹ کرتی ہے leaves کیا کرتے ہیں فورڈ مل کرتے ہیں اور ملیں گے یہاں پر ملیں گے تو کیا بنائے گا organ system جیسے digestive system اس میں stomach الگ organ intestine الگ liver الگ ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس gall blender سارے organ الگ organ ملیں گے تو ایک organ system بنا رہے جو particular function perform کرے گا سب کا کام digestion یہ اگلا ہے individual whole organism اس کے بعد individual whole organism اس میں کیا چھنے سکس کر رہے ہیں کہ different organ system بنیں گے different organ system combine ہوں گے تو وہ کیا بنائے گا ہمارے پاس organ system combine ہو کے ہمارے پاس individual بنائے گا ٹھیک ہے individual whole organism بن جائے گا نہیں mention various organ and plant and various organ system animal assemble together to form individual اچھا organ system لکھا animals کے ساتھ system اور system یہاں mention system نہیں ہوتے animals میں الگ الگ organ ہے اس کے بعد ہمارے پاس respiratory system ہے to الگ organs ہیں اور plants میں ایسا کچھ نئے organ systems نہیں ہیں organs ملیں سے root chums وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر یہ بات discuss کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر individual کی ہوتی ہے ہر individual الگ individual سے الگ ہے پوری سے اچھی ہوتی ہے animals میں coordination جو وہ اچھی ہوتی ہے through nervous system ٹھیک ہے اور endocrine system endocrine system کیا ہے جو hormون direct blood میں جاتے ہیں وہ endocrine system ہوتے تو plant میں endocrine system نہیں ہوتا بلید بلید نہیں ہوتا تو plant میں ہرمون کی بات کر رہے ہوتے تو located in same place at same time تین same ہیں آپ پر ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے species کیا ہوتا ہے species جو وہ organism جو آپ interbreed کریں interbreed جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ species ہے ٹھیک ہے مطلب آپ اس ملکے population بڑھائیں یہ کیا ہوتی species ہوتی ہے اس کے example سے اندیو ہی ہیں جیسے field of rise number of student biology class human population city ہے اس population کی کیا ہیں population کی یہ example ہیں اس کا population جو ظاہر ہے individual level سے higher level ہے individuals ملیں گے تو population بنے گی تو یہاں پر وہ mention ہے جو کہ logical سی بات ہے اس کے بعد جیسے جین فیکنسی جین فیکنسی کیا ہوتی ہے اب جین کیا ہوتی ہیں جین کریکٹر دیتی ہیں جین کے اندر جو different forms ہوتی ہیں وہ alleles ہوتی ہیں جین کے اندر جین کی different forms کیا ہوتی ہیں alleles ہوتی ہیں جیسے hair color ہے جیسے hair color ہے کسی brown ہوگا کسی ہنڈر ہیں ہر ہر ہنڈر ہنڈر کر دیں گے تو ہمیں جین فیکنسی مل جائے گی black hair سکی ٹھیک ہے جین flow ہے transfer of allele transfer کے طور پر ایک particular area black hair dominant ہے اور اور particular area brown hair dominant ہے تو ان کے آپس شادی ہو جائے تو transfer of gene ہو جائے گا age distribution کچھ area میں زیادہ age کے لوگ ہوں گے کچھ میں کم ہوں گے تو distribution age کی population density مطلب population density کا total number of organism جو ہیں وہ particular area میں رہیں تو population density سے ہو گئے population pressure population pressure یہ ہوتا ہے کہ population بڑھ ڈی ہے تو resources to pressure آئے گا اب یا resources فرام کر دی جائیں تو ٹھیک ہو جائے مسئلہ ہو جائے گا اگر resources نہ فرام کی جائیں تو یا تو death ہونا شروع ہو جائے گی یا migration ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ population pressure ہے تو یہ چیزیں سارے ecology میں آئیں گی اگر آپ کو یہاں پر نام mention ہے اگلا ہے community level community level کیا ہے population of different species الگ الگ population دے ملیں گی same habitat میں رہے گی ٹھیک ہے یہ community بنا لگ الگ population دے ملیں گی ایک جگہ رہے گی کیا بنا رہے گی community بنا لگ مگر community کیا community ہمیشہ کیا ہوتی dynamic dynamic کا کیا مطلب ہے dynamic کا مطلب ہے یہ change ہوتی رہے گی population بڑھتی رہے گی کسی کم ہوتی رہے گی یہ بات یہ مینشن ہے community dynamic collection one population may increase and other may decrease اس کے ریزن یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی population ہے جو high temperature کو support نہیں کر پاتی تو کم ہو جائے گی تو community میں بہت ساری population آتی ہیں تو کچھ population بڑھتی بھی رہیں گی کچھ کم بھی ہوتی رہیں گی یہ biotic factors مطلب environmental factors کی وجہ سے اس کے بعد کچھ communities complex ہوتی ہیں کچھ simple ہوتی ہیں جو complex ہوتی ہیں وہ long dusting ہوتی ہیں جو simple ہوتی ہیں وہ drastic environmental factor آجائے تو اس کے وقت distraught ہو سکتی ہیں اسی example جیسے forest ہے بہت complex community ہے تو forest میں کیا ہوگا کچھ کوئی environmental factors آجائیں کتنے ہزاروں سالوں سے آتے رہیں تو فوریس نہیں ہوتا مگر اگر اسی کمپیرشن میں دیکھنے کوئی فیلد ہے رائس فیلد ہے اگر اس میں کوئی زیادہ بارشے ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں اس کے بعد ہمارے پاس community کی interaction کیا پیٹیشن ہے پیٹیشن کیا جیسے ہمارے پاس شکار کرنا اگر ایک کو جانو دوسرے شکار کرتا ہے پیٹیشن پیراسائٹیزم پیراسائٹیزم یہ ہے ایک ارگنزم دوسرے ارگنزم نے فائدہ لے رہا اور دوسرے کو نقصان پہنچا رہا پیراسائٹیزم ہے پیراسائٹیزم ہیمن کو نقصان پہنچاتا ملیریہ کیا کرتا ہے مگر خود اس کو فائدہ لیتا ہے تو یہ پیراسائٹیزم اس پر کمنسلیزم کمنسلیزم یہ ہوتا ہے کمنسلیزم میں ایک ارگنزم کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے مگر دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ کمنسلیزم ہے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ میچلیزم ہے میچلیزم کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو دونوں کو آپس میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میچلیزم ہے جو last ہے وہ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی limited resource ہے تو اس کو بین کرنے کے لیے کمپیٹ کریں گا گا مولیکلز بنا رہے تھے مولیکلز ملکے آرگنل بننے تھے جو سب سللو سٹکچر ہے آرگنل ملکے سیل بنا رہے تھے جو unit of life اس کے بعد different cells ملکے کیا بنا رہے تھے tissue different tissues ملکے بنا رہے تھے organs ہم نے discuss کر لیا organ system بننا تھا الگ الگ organ جیسے system الگ اس کے بعد nervous system الگ الگ system ملکے کیا بنا لیں organism اس کے بعد species کیا ہوتی ہیں آپ اس میں بڑا سکھیں وہ species ہوتی ہیں population کیا ہوتی ہے ایک species کا ایک سیم اریا میں رہنا population ہوتا ہے community کیا ہوتی ہے دو سے زیادہ population ایک اریا میں رہ 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 تو community بائیو سفھیر that part of earth inhabited by living organism بہو حسنی جہاں living organism رہ رہ ہو اور ہم اس کو بو انکلوڈز both living and non living component وہ کے living organisms اور non living components آپ کو ملا دیا جائے بائیو بائیو سفیر بن جاتا ہے